پنجاب اسمبلی میں گیارہ نکات پر مشتمل تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ دو ہزار بیس بل پیش کیا گیا جو گیارہ نکات پر مشتمل تھا اور اس میں سے نکتہ نمبر سات آٹھ نو دس گیارہ یہ پانچ نکات روافظ زمانہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ثابت ہوئے اور ان کے اوپر ایک مصیبت کا بہت بڑا پہاڑ ٹوڑ پڑا جن لوگوں نے سالہ سال سے تقیہ کی چادر اوڑ کر لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو مانتے ہیں ہم ازواج متحرات کو مانتے ہیں اور ہم لوگ ان کو عوام کو سمجھاتے تھے ان کی کتابیں دکھا دکھا کر اور ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت بڑا زہر بڑا گیا ہے ازواج متحرات کے خلاف اتنی گنونی اور نیچ قسم کی آقائد ان کی کتابوں میں صحابہ اکرام اور ازواج متحرات کے خلاف موجود ہیں ہم عوام کو سمجھاتے تھے لیکن جب عوام ان سے پوچھتی تھی تو یہ عوام کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں ہم تو ازواج متحرات کو مانتے ہیں تو اس بل نے جو تحفظ بنیاد اسلام کے حوالے سے پنجاب اساملی میں پاس ہوا اس بل نے روافظ زمانہ کے تقیئے کا وہ تلسم بلکل توڑ دیا اب ان کے علماء ان کے مجتحدین اور ان کے جو مبلغین اور ذاکرین ہیں وہ جگہ جگہ پہ علل اعلان لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام اور خلفہ راشدن کو ہم نہیں مانتے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو آپ مانیں ہم ان کو مانیں تو واضح طور پر دو ٹوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تین بیٹیوں کا انکار حضور کے صحابہ اکرام علیہ مدوان کی عظمت کا انکار خلفہ راشدن کا انکار یہ اعلانیہ طور پر کر رہے ہیں تقیئے کی وہ چادر جو اوڑی ہوئی تھی ان کے تقیئے کے وہ تلسم بلکل ٹوڑ چکا ہے اور یہ جو کہتے ہیں ہم صحابہ اکرام کو مانتے عوام کو جو کہتے تھے وہ ایک تقیئے کے پیش نظر کہتے تھے صحابہ اکرام کو یہ کتنا مانتے ہیں ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں ان کی کتابیں بڑی سے لے کر چھوٹی کتابوں تک میں صرف چھے کتابوں کے حوالے پیش کروں گا یہ جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں یہ کتنا صحابہ کو مانتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے الفرو من القافی اس کی جز نمبر جلد نمبر سات صفحہ نمبر دوہزار اکیس اور اس کے پندرہ ہزار اکاسی نمبر روایت ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال اکدس کے بعد حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف چار مسلمان بلکہ یہاں اس کتاب کے مطابق صرف تین مسلمان باقی بچے سے باقی سارے نعوذ بلہ مرتاد ہو گئے تھے یہ رجال اکشی ہے رجال اکشی کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر چھبیس اور صفحہ نمبر ستائیس پر اور اسی طرح یہ تفسیر کمی ہے علامہ کمی کی جلد نمبر اس کی ایک صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس پر اور یہ شیخ مفید کی کتاب الاختصاص اس کے صفحہ نمبر چھے پر اور یہ ملہ باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب اس کے جلد نمبر دو صفحہ نمبر نو سو تئیس پر موجود ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نکل کفر کفر نباشد اور یہ حق و یقین اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف تین یا چار مسلمان باقی بچے تھے باقی سارے مرتد ہو گئے تھے یہ ہے صحابہ کو ماننے کا ان کا دعویٰ اور اس طرح یہ صحابہ کو مانتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ وہ صحابہ جن کی شان و عظمت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیئے جن کو اولائکہم المؤمنون حق کا کہہ کہ ان کے مومن برحق ہونے کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور سورہ توبہ کی آیت نمبر سو میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی جو اولین سابقین اہل ایمان ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہ خطاب اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا صحابہ اکرام علی مردوان کو جن سے اللہ راضی ہے جن کو اللہ مومن برحق فرما رہا ہے اور سورة الحدیث میں تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جنت کا وعدہ فرما لیا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تمام قصد اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ اکرام مردوان اللہ تعالیٰ لے مجمعین ہی ہیں جو جو اولین مستاق ہیں خیر امت کا جس کو قرآن نے واضح طور پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس کہ تم بہترین امت ہو اس کے سب سے پہلے مستاق اور مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور جن ایمان والوں نے آپ کی اتباع کی ہے وہ ایمان والے بھی آپ کو کافی ان اہل ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف چار مسلمان باقی بچے تھے سلمان فارسی حضرت ابو ذریخ فاری حضرت مقداب بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت مولا علی باقی سارے مرتد ہو گئے تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تئیس سالہ جو مبارک زندگی کی محنت تھی اعلان نبوت کے بعد اسے تئیس سالہ محنت کا صرف یہی نتیجہ تھا نعوذ باللہ کہ حضور صرف چار مسلمان پکے بنا سکے تھے باقی حضور کے پردہ کر جانے کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے کیا مو دکھائیں گے یہ یہودیوں کو عیسائیوں کو اور غیر مسلموں کو اگر وہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور حضور کی تبلیغ رسالت کے اثر پر اعتراض کریں کہ نعوذ باللہ تمہارے نبی کی صرف تعلیم اور تبلیغ میں اتنے ہی اثر تھا کہ وہ پوری زندگی میں صرف چار مسلمان پکے مخلص بنا سکے باقی سارے ان کے پردہ کر جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے اگر غیر مسلم اسلام کے دشمن نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی اقدس پر اعتراض کریں تو یہ ان کو کیا جواب دیں گے کیا نبی پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ تعلیمات کا اثر صرف یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذاتی اقدس کے صرف چار مخلص پیدا ہو سکے باقی سارے حضور کے پردہ کر جانے کے بعد مرتد ہو گئے نعوذ باللہ تعالیٰ عیسائیوں کو پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کے نبی کی امت میں سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں تو وہ کہیں گے کہ جنابی عیسی علیہ السلام کی حواری یہودیوں سے پوچھیں یہودی کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسی علیہ السلام کا ساتھ دیا موسی علیہ السلام کے صاحب یہ سب سے افضل لوگ ہیں لیکن ان روافظ کو پوچھ کے دیکھو کہ نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل یا سب سے برے لوگ کون ہیں تو نعوذ باللہ یہ کہیں گے سب سے برے لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے جنہوں نے ساری زندگی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر اپنی جان نچھاور کی اپنا مال اپنی جان اپنی اولادیں اپنا وطن خاندان سب کچھ قربان کر دیا ان کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں العیاز باللہ تعالی تو یہ مانتے ہیں صحابہ اکرام کو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اس طرح مانتے ہیں کہ کہتے ہیں چار مسلمان پکے تھے باقی نوز باللہ سارے مرتاد ہو گئے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہیاں دیں جو قرآن کے راوی جو حضور کے سنت کے راوی جو سیرت مصفیٰ کریم علیہ السلام کے راوی نوز باللہ و حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وہ سارے مرتاد ہو گئے تھے صرف چار ہی باقی مخلص باقی بجے تھے یہ اس طرح سے صحابہ اکرام کو مانتے ہیں اور پھر خلفہ راشدین کا اعلانیاں طور پر اس بل کے بعد روافظ کے بڑے بڑے علماء نے خلفہ راشدین کا انکار کیا یہ انکار کر رہے ہیں اور مولا علی اور اہل بیعت تہار ان کی خلافت راشتہ کا اقرار کر رہے ہیں دور نہ جائیں آپ یہ خطبہ ناجل بلاغہ دیکھ لیں اس میں خطبہ نمبر دو سو پچیس ہے یہ ناجل بلاغہ کا خطبہ یہ مولا علی کے خطبات اہل تشیعہ کے ہاں یہ کتاب مطبر ہے خطبہ نمبر دو سو پچیس دیکھ لیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافہ راشدین کی خلافت کے دور کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ فلان شخص کی کارکردگیوں کی جزاء اللہ دے انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا مرز کچارہ کیا فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے سنت کو قائم کیا ساب ستر دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے یہ صفحہ نمبر چھے سو ستارہ ہے خطبہ نمبر دو سو پچیس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس خلافہ راشدین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اب یہ جو خطبہ ہے یہ کن کے بارے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے اس بات میں تو شیعہ علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس میں حضرت عمر کی شان بیان کی گئی ہے یا حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی گئی ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ خطبہ دو سو پچیس نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا یہ نحج البلاغہ کی شرح ہے ابن محسم کی جلد نمبر چار ہے اور اس کے صفحہ نمبر ستانویں پہ ابن محسم بہرانی نے اپنا جو نقطہ نظر بیان کیا ہے اقوال علماء شیعہ کے بیان کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ خطبہ حضرت عمر کے بارے میں ہے اور ابن محسم کہتا میرا اختیار یہ ہے کہ یادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکدس کے بارے میں تو سیدنا صدیق اکبر ہوں یادت فروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں ان کی خلافت اور ان کی عظمت کو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور یہ ہے کتاب کشف الغمہ فی معرفت العائمہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو ستر پہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکتوب موجود ہے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلاح کرتے وقت سیدنا امام حسن مجتبہ نے لکھا ہے اس میں یہ مکتوب میں یہ صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ میں آپ کو مسلمانوں کا عمر سپرد کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ ہمیشہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور خلفہ راشدین کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی خلفہ راشدین کو خلفہ راشدین سمہتے ہیں تو نبی پاک 88'e صاحبہ الاکسفال مولا علی بھی بیان کرتے ہیں امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی بیان کرتے ہیں اور رہ گئی بات ازواج موتہارات کی نبی پاک اللہ السلام علیہ السلام کی ازواج کی تو حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات وہ ہیں جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ جن کو قرآن نے حضور کی ازواج کی عظمت بیان کرتے ہیں فرمایا ہے یا نساء النبی لستنک احدی من النساء کہ اے نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی عورت تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی تم کائنات کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو یہ عظمت اور مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج متحرات کا جن کو حضور علیہ السلام کی اللہ نے حرم بنا دیا جن کو حضور کی زوجیت میں دے دیا ان کی عظمت و شان کیا ہوگی لیکن اس کے برخلاف روافظ علماء کا نظریہ اور عقیدہ دیکھ لیں دور نہ جائیں یہ کتاب حیات الکلوب ملہ باکر مجلسی کی اس کی جلد نمبر دو اور اس کی جلد نمبر دو کے سوہ نمبر نو سو ایک پر ملہ باکر مجلسی نے اس قدر دریدہ دہنی کی ہے نوز بلہ یہاں تک لکھا کہ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے آ کے حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے نکالیں گے اور نکال کے نوز بلہ ان پر حد جاری کریں گے اس طریقے سے مانتے ہیں یہ ازواج متحرات کو کہتے ہیں ہم ازواج متحرات کو مانتے ہیں یہ ہے ان کا عقیدہ ازواج متحرات کے بارے میں اب تو چیزیں وہ بلکل کھل کے سامنے آگئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی تین بیٹیاں ہیں حضور علیہ السلام کی حقیقی بیٹیاں ہیں ان کا بھی انکار کرنے کے حوالے سے انہوں نے بالکل اس بل میں چونکہ حضور کی چاروں بیٹیوں کو بھی ان کو بھی ڈسکس کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات لکھے جائیں گے اور ان کی عزت اور حترام کیا جائے گا چونکہ رافضی جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگرچہ ان کی جو مین کتابیں ہیں درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں چار ہیں جو سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے نبی پاک علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ چار ہیں اور ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں حمد تعالیٰ اس پر میرا ہے کہ مفصل بیان تقریباً آدھے گھنٹے کا وہ یوٹیوب پہ موجود ہے تقریباً بارہ لاکھ سے زیادہ لوگ الحمدللہ اس کو دیکھ چکے ہیں میں نے شیعوں کی بیس سے زائد کتابوں کے حوالے پیش کر کے بھی حمد تعالیٰ یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے جو ہیں وہ چار ہیں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام قلسوم اور حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں یہ اصول کافی ہے ابو جعفر محمد بن یقوب الکلینی کی جلد نمبر ایک صفحہ دو سو ستائیس پہ ابو ابو تاریخ صفحہ دو سو ستائیس پہ یہ واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی چار بیٹیاں سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ہیں یہ شیعہ کی بیسیوں کتابوں میں موجود ہیں سب سے پہلے حضور کی باقی تین بیٹیوں کا انکار ایک شیعہ عالم تھا ابو القاسم کوفی ابو القاسم کوفی نے سب سے پہلے اس بات کا انکار کیا ہے کہ باقی تین بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں اور یہ ابو القاسم کوفی کون تھا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ مامکانی نے اپنی کتاب تنقیح المقال جلد نمبر دو صفحہ دو سو پینسلٹ پہ لکھا ہے کہ یہ قذاب جوٹا بدتی اور مخمصہ عقیدہ رکھنے والا راوی تھا یہ ابو القاسم کوفی اور اس نے یہ سب سے پہلے کتاب لکھی تھی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نوازی پہ یہ بات موجود ہے سب سے پہلے اس نے کتاب لکھی تھی الاسطغاسہ فی بد ایس سلاسہ تو حضور کی تین بیٹیوں کا انکار سب سے پہلے یہ ابو القاسم کوفی بدتی اور جو قذاب راوی نے کیا اس سے پہلے حضور کی باقی تین بیٹیوں کا کسی نے بینکار نہیں کیا بلکہ روافز کی جو موتبر ترین کتابیں قرآن مجید کے بعد سب سے موتبر ترین کتاب شیعہ کے ہاں جو کتاب مانی جاتی ہے وہ الاصول و من الکافی اس کے صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے چار بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ